پرانہ کی صورتحال میں نیب نے آصف زدداری کو طلب کیا اور راستے بھی بند کر دیئے وکلا کو دلتی کاروائی مشرکر سے روکا گیا کارکنوں پر تشدد بھی کیا گیا پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر شریر احمان کی تنقید کہا جیالوں کو خار تاعتاروں کا سامنا کرنا آتا ہے اب اطارے نیب دفتر کے باہر لگانا پڑیں گی حکومت ملک کو مشکلات سے نکالنے کے بجائے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑی ہے تیسرے ناکے پر ہمارے وکلا کو پیچھے اٹھایا گیا وکلا کا حق ہوتا ہے وہ ادانتوں کا حصہ ہوتے ہیں آج ہدایت تھی کہ پیپلز لائر فورم اندر جائے لیکن ان کو بھی کہیں نہیں چانے دیا جیالیون کے ناکے پر لوگوں کے کپڑے پھاڑے ہیں میرے ساتھ بورگر کھڑے تھے جن کے کپڑے پھاڑے گئے تشدد ہوا ہے ان کے ساتھ اور یہ بے زاب کیا نیب کس لیا کر رہا ہے نیب بلا بھی رہا ہے لوگوں کو نیب نے مدو کیا نا زرداری صاحب کو تو مدو کیا ہے کوویٹ کے حالات میں جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ان پس سے لے لیں ویڈیو لنک سے نہیں لیکن مدو کیا ہے اور پھر راستے بھی سارے بنتی ہیں تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کہ آپ ہمیں روک سکیں گے یہ بھی آخر ناکہ تھا ناکہ خاردار تاروں کا سامنا کرنا پیپلز پارٹی اور میڈیا دونوں کو آتا ہے اور نیب اب اتنا متنازہ ادارہ ہو چکا ہے کہ یہ تارے ہی لگانی پڑے گی اس دفتر کے سامنے کیونکہ عالمی ادارے یومن رائٹس ووچ نے ان کا مزاق ہڑایا ہے پاکستان بار کاؤنسل نے شدید رد عمل دیا ہے